ماہ کامل کو دیکھ کر لوگو اور مجھ کو ایک شخص یاد آتا ہے ہمارے ڈاکٹر عبدالسبحان تیان بہت کھیرے دوست تھے انہوں نے اس آجس کی تفسیر میں اور درسوں میں شرکت کی قدرت کو منظور نہ تھا جلدی فوت ہو گئے تو انہوں نے ایک شیر کہا تھا کہ ماہ کامل کو دیکھ کر لوگو مجھ کو ایک شخص یاد آتا ہے پھر مجھے کہا ایک ہی شیر ہوا اور ہوتے نہیں ہیں میں نے کہا مجھے دے دو میں نے ایک ہی دس منٹ میں اس پر اٹھارہ اشار گئے لاؤ بھئی کدھر ہے وہی مہیونہ اور اس کے آوان وہ اشار لائے سناتا ہوئی اب خود نظر آئے آج سے تین سال قبر ڈاکٹر عبدالسورحان مرہوم جو عدر الشیق کے خاص متقیدین میں سے تھے خاص معالج تھے اکثر اوقات حضر خدمت رہتے تھے خود بھی شیر شایری کے بہت شوقین تھے ایک بار حضرت شیخ کی خدمت میں انہوں نے یہ شیر سناتے ہوئے کہا کہ یہ شیر میں نے آپ کے لئے کہا ہے میرے خیال میں اس شیر کے سچے بزدہ کا آپ ہے ماہ کامل کو دیکھ کر لوگو مجھ کو ایک شخص یاد آتا ہے اور سات کہا کہ تقریباً جس سات سال قبل یہ شیر میں نے کہا اس کے بعد آج تک اس کو مکمل نہ کر سکا چنانچہ اسی رات حضرت شیخ اس شیر پر مکمل تزمین فرمائی اور بہت خوب فرمائی وہ ایاب دور تفسیر کے تھے اور دن آخری پارے میں والقمر عزت تسقا آئی تو حضرت شیخ نے اس آیت کا ترگمہ اسی شیر سے ورمائے لیکن چند روز قبل حضرت شیخ نے دوبارہ اس شیر پر ایک اور تزمین فرمائی جو کہ انتہائی جامعہ اور عدب کے عروج پر ہے مجھنا چیز نے بھی اس شیر پر تزمین کی کوشش کی لیکن حضرت کی تزمین کے سامنے اپنا قلم اور سر دونوں رکھ دیئے ماہ کامل کو دیکھ کر لوگو مجھ کو ایک شخص یاد آتا ہے یہ تو ڈالٹر ساکھ آئے نا میں نے کہا یہ تو اس نے کچھ اور لگا لیے میرا والا دکھاؤ جانا یہ اپنے باتیں پہلے ہیں یہ وہ جو پہلے کہے وہ پہلے ہیں ہاں یہ وہ بات میں سنا ہے ماہ کامل کو دیکھ کر لوگو مجھ کو ایک شخص یاد آتا ہے جیسے آواز بین کی سن کر اس کے قریب سام کو آتا ہے یا طلبگار ست کو عشق وفا شیخ کامل کے پاس آتا ہے پیاسا تڑپ تڑپ کر سوز و گداز قریب آب شفا آتا ہے جیسے بیمار قلب آہ و جفا معالج اپنے دوننے آتا ہے بے انتظار و وصل و حسن نیاز شب فراق پاٹنے آتا ہے شب دیجور تو کٹ جاتی ہے جب کبھی خیال ان کا آتا ہے بتسلی و تعلیح صحیح شکر و اخلاص ان کو آتا ہے دلوں کو توڑ کر دوبارہ بھی منانا ان کو خوب آتا ہے دل اہد و پیمان کو توڑ کر بھی وہ تبسموں سے لٹا لاتا ہے ان کے احساس پاس قول وفا مدت و بعد ان کو آتا ہے یہ روایت اہل دنیا کی بے وفاؤں سے دل لپاتا ہے خوب روحوں کے اداؤں میں بھی تو ظلم و ستم رچایا جاتا ہے جو گرفتار ہوا ظلف اللعاب شرب تلال پینے آتا ہے یہ ماجرہ بھی دیکھ کر لوگو مجھ کو اب ان سے سبق آتا ہے کبھی اب ان کے شیخ تھے لوگو ابو استاذ نظر آتا ہے ان کے لعبات جہاں ہیں سن لو کہ اب لیلا بھی نظر آتا ہے ہم نے کب سوچ لی آتا ایسا کہ نقشہ ایسا بد لجاتا ہے ماہ کامل کو دیکھ کر لوگو مجھ کو ایک شخص یاد آتا ہے ڈاکٹر سبحان کے شکریہ کے ساتھ یہ قصہ ختم کیا جاتا ہے خاموش تو اور کچھ نہ کہیں بھی سکا جب تلق حج سے واپس آتا ہے الہمدللہ